پرگرم میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی پنجاب کے آئینی بہران کے حوالے سے اور تحریک اعتماد کامیاب ہوگی یا نہیں اور خاص طور پر مرحان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جی رابطے رہتے ہیں اور ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں اور پسے پڑھتا جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں معاشی اور سیاسی بوران ہے اس بوران میں پنجاب کس طرف جائے گا اور پھوری انتخابات چونکہ اب کہا یہ جا رہا کہ شاید مارچ اپریل میں خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہو جائیں گے بظاہر لگ نہیں رہا الیکشنز وقت پہ بھی ہو جائیں یہ بھی بڑی بات ہے اور خبریں کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی اسٹیبلی جو ہے وہ مزید ایک سال کے لیے اسی اسٹیبلی کو ایکسٹینشن دی جائیں تو اس طرح کی خبریں ہیں دیکھنے یہ ہے کہ واقعی میں الیکشنز جو ہیں وہ وقت پہ ہوں گے اب پاکستان تحریک انتخاب جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کہ کسی طرح اپریل یا مارچ میں تو بات کی بات ہے وقت پر ہی دوزار تیز پہ مدت پوری کرتے ہی اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہ بھی غنیمت ہو گا تمام ایشز پہ بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جناب مبشر بخاری صاحب نے سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہیں بخاری صاحب خوش آمدیر کہتے ہیں آپ کو پرگیم میں اسمہ ودود صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سے سینئر صحافی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں اسمہ آپ کو بھی خوش آمدیر کہتے ہیں شو میں بخاری صاحب کس طرح دیکھتے ہیں پنجاب کی صورتحال خاص اور پر آئینی بہران ہے اور پچھلے ساتھ آٹھ مہینے جب سے پہلے شہباز ہمزہ شہباز بنے سینئر پنجاب پھر ان کو ہٹایا گیا معاملہ عدالت میں گیا واپسی ہوئی پرویز علیہ صاحب کی اور ان کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے کس طرح دیکھتے ہیں یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا مزید پیچیبگی رہے گی اسی طرح یہ معاملہ عدالت میں ہی فسا رہے گا اور دو چار چھے مہینے گزر جائیں گے اور اگین پھر زیارہ مدت ہی پوری ہو جائے گی اسیمبلی کی جی میں اس کا رہا ہوں یہ مجھے سن پا رہے ہیں آپ جی سن رہا ہے بحری صاحب جی آپ کا سوال جو ہے وہ میں پورے طریقے سے نہیں سن سکا لیکن جو میں سن پایا ہوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ پنجاب کا سیاسی مستقبل آپ کیسا یہی سوال آپ نے پوچھا مجھ سے تو بڑی عجیب و غریب سی سی سیچویشن ہے پنجاب میں اور اس میں جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ایک جو غلطی تھی نوٹیفکیشن جو گورنر کا وہ غلطی سی ایسی کے نوٹیفکیشن میں لوپ ہو رہا تھا اور اس کی منا پر جو ہے ریلیس میلا چور دیر پر بھیج رہی کو اور ذاتی طور پر مطلب یہ ایک کنفرمیشن بھی ہو چکے کہ جب نوٹیفکیشن تیار کیا جا رہا تھا تو اس میں پی ڈی ایم نے شریک دوسری جماعتوں کے جو ریگل ایڈوائزر تھے جن کے پاس بڑی اچھی کمانڈ ہے کونسٹیوشن پہ بھی اور لیگل ایفیرس پہ بھی ان سے کنسرٹ نے ہی کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سٹے ہو گیا گورنر صاحب کا آرڈر لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے کل سنا شبخت نحمود صاحب نے بھی بتایا اور فواد چوڑزی نے بھی بتایا کہ اکمات کا ووک دیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب چوڑزی پرویز الہی اور اس کے بعد وہ فوراں اسمبلی چھوڑ دیں گے جاک کے جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جی جی وہ یہ ہے کہ جیارہ تاریخ تک اسمبلی نہیں ٹوپنے کی ٹھیک مین وائل جو ہے سپریم کورٹ میں جاری ہے پی ایم ایل این ایک اجیب و غریب گنجلک قسم کی جسے کہتے ہیں ٹینگل سٹویشن ہے ٹھیک اور اس میں فلوئیڈ نہیں ہے کم ات کم اور جو مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی ٹوپنے والی نہیں اور دوسری بات پریزنٹ آرے پنوی صاحب کا جو ریجنٹ انٹرویو ہے اس کو مد نظر رکھیے وہ بات کریں کہ میڈوے نکالی ہے یعنی میڈوے کا مطلب ہے می جون میں الیکشن کروالی جیے ٹھیک ہے جو مجودہ صورتحال ہے می جون تو کسی بھی صورت سوک اس لیے نہیں کرے گا کہ آگے جون میں بجٹ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی نگران سیٹ اپ جو ہے اگر می جون میں الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی بھی نگران اس وقت نگران سیٹ اپ انسٹالڈ ہوگا تو اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ بجٹ دے پائے چونکہ پاکستان کے معاشی بہران بہت زیادہ ہے ہمیں اس وقت پیسوں کی بڑی شدید ضرورت ہے تو وہ بھی تو مجھے ذاتی طور پر جو لگتا ہے وہ بجٹ کے بعد ہی الیکشن کی سیٹویشن بانتاکتی ہے سو آپ اگر بہت زیادہ پرگمیٹک اپروچ کے ساتھ آئیں تو مجھے لگتا ہے کہ جولائے اگر سپٹیمبر اکٹوبر یہ چار ماہ ہیں جس میں آپ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں اور یقیناً جو تالے اور جو ستارے بتاتے ہیں سیاسی وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس وقت چونکہ صورتحال اس طرح کی ہے معاشی بھی پلیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے اپنی جگہ پہ جس کو قائم رکھنے کے لیے یہ خان صاحب کا خیال ہے یعنی پی ٹی ای کا خیال ہے فریش الیکشن ضروری ہیں جبکہ پی ٹی ای ایم کا خیال ہے کہ معاشی اس تحکام کے بعد الیکشن ضروری چاہیے ٹھیک ہے یہ ایک اکون جیتا ہے یہ وقت بتائے گا لیکن ذاتی اندازیں یہی ہیں کہ پنجاب اسمدید شاید اتنے آرام سے ٹوٹے اور یہ بات نہیں ٹوٹے گی جو بخاری صاحب آپ بات کر رہے کسی حد تک میں بھی کنونس ہوں اس بات پہ کہ شاید فیس سیونگ دی گئی ہے خان صاحب کو بھی پتا تھا پرویز الائی صاحب نے انڈر دار ٹیبل یا پسے بردہ کہہ سکتے ہیں کہ بات چیت ہو گئی تھی کہ معاملہ آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو ان کو تھوڑا سا ایک ماحول بن گیا ذرا ڈی نوٹی فائی ہوئے اس کے بعد چیلنج ہوا گورنر کا فیصلہ تو یہ ساری چیزیں ذرا فیور اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو خان صاحب کو فیس سیونگ بھی ملی اور پرویز الائی جو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے وہ حامی نہیں تھے اس کو توڑنے کے لیے پنجاب اسمبلی کو تو شاید ان کی وہ خواہش بھی پوری ہوئی بخاری صاحب میں آؤں گا آپ کی طرح دوبارہ اسما آپ کی طرح دیکھتی ہیں صورتحال کو اور خاص طور پہ جو پاکستان تحریک اصاف کی طرح سے دعویٰ کیا جا رہا ہے صد امرو صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہم سب نے بھی کہا کہ نئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور امید ہے کہ الیکشنز مارچ اپریل میں ہو جائیں گے بخاری صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں چچیزیں سمجھ بھی آ رہی ہیں کہ شاید بجٹ سے پہلے تو الیکشن ممکن نہیں نہیں ہے اور نہ صرف بجٹ کے فوری بات بلکہ ہو سکتا ہے کہ واشی امرجنسی لگا کے اسی اسٹیبلی کو آگے کنٹینیو کروایا جائے تو اس طرح کی خبریں بھی ہیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلامباد الیکشنز کے موڈ میں ہے جو خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے بار بار ایک چیلنج ہے پریشنز ضرور ہے معاشی طور پر تو الیکشن میں جا رہے ہیں دوزار تیس میں الیکشن جو فری این فیر الیکشن وہ تو بسکلی انیویٹیبل ہے اس کو تو سونر اور لیٹر ٹیک اپ کرنا پڑے گا ابھی جس کرایسس میں ہم لوگ ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ایسی حکومت ہو جس کے پاس لوگوں کا مندٹ ہو اور اسے وہ لے کے آگے چلے جہاں تک آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی اسٹیبلشمنٹ ہم بہت ہی ایک فیڈیمنٹل ڈینایمکس ہوتی ہے جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں بہت سفار کہ اسٹیبلشمنٹ جس کبھی لوگوں کو کنفرنٹ نہیں کرتی جس کبھی کنفرنٹ نہیں کرتی وہ پیپل پاور کو ہی مانوور کرتی ہے اپنی اپنی ایک نیریٹیو بیل کر کے یا اپنا ایک راستہ بنانے کے لیے وہ کبھی کنفرنٹ نہیں کرتی ٹیک تو خان ساب کے ساتھ بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے اس میں تو کوئی دوسری شاہ دوسرا رائی ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی کون جایش نکلے گی اسٹیبلشمنٹ جہاں پہ لوگوں کی انکلنیشن زیادہ ہوگی عوام کی انکلنیشن زیادہ ہوگی پیپل این ستیبلشمنٹ نیر کنفرنٹ ٹیک کبھے بھی نہیں ہوتا اور جب بھی ہوتا ہے اس کے بہت ڈرسٹک اپنی پیٹس ہوتے ہیں مطبب ہم ہم نے تو ایک مطبب ان کے پاس نانی آئی پاس ان نائنی سیوڈی وی ہم نے ایک چیز ایک چیز جو آپ پاس کری ہیں وہ تو بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہے لیکن تھوڑا سا چونکہ پچھلی دنوں بیانات آئے کہ ہم فوری براہ راست اس طرح کا انٹرفیر نہیں کر رہے تھوڑی سی اینگلنگ ہوتی ہے انٹرفیرنس کی بات نہیں ہے کہ آپ پولیٹک پولیٹکس میں انٹرفیر کر رہے ہیں نہیں وہ ایک علیدہ بلکل بحث ہے لیکن اس وقت جو ایک پولیٹکل اینٹیٹی جو ایک بورڈر تو بورڈر اینٹو اینٹ پولیٹکل اینٹیٹی ہے وہ ٹی آئی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ میں کوسی کے ساتھ الانگ کرنہ ہوگا نا انٹرفیرنس کی اگر اس پر انٹیٹی کے ساتھ کارے گے کہ وہ جو کنٹری میں ایک بھی بہت ہے لیکن یہ تھوڑا ساب اچھ پیٹکل اپنی پیٹی ایم میں جو بھی جس نے بھی حصہ ڈالا ہے اس نے اپنا پولیٹکل قابطل لاص کیا ہے اس نے اپنی اپنی قابطیٹی استیبلشمنٹ کے ساتھ الانگ ہوگے لائے لاص کی ہے ٹھیک تو تعلقات بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں وہ ایک ایک ایسی چیز ہے جو کہ unavoidable ہے اگر ہان سابہ اسی مومینٹم کے طریقے سے اپنی ایک جو 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 جنرل پاپولارٹی کو انکریز کر سکتے اور اپنا نیراتی بھی تیرے کر رہے تو ایک سا ماتر آف ٹائم کہ کب اسٹیبلشمنٹ اور پیٹی آئین ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تو انکلائن ہو جائے گی انکلائن انکلینیشن کی بات نہیں ہوتی ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنا میسیج لوگوں تک بہت چاننا ہے لوگ جب کنونس ہو جائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کنونس ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن لوگ تو ہم نے دیکھا لوگ تو کنونس ہوئے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے لیکن یہاں تو ظاہر اصل بات یہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا سپیس دیا روم دیا پولیٹیکل سٹیپ کو جو کہ آئیں بیٹھیں آپ خود فیصلہ کریں کوئی میوچلی انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کر کے آگے بڑے جو کہ پچھلے دنوں سطرے مملکت بڑے اچھے طریقے سے کر رہے تھے وہ چیز ہمیں مہچور ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی یہی ہونا چاہیے لیکن وہ مہچور ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ اگلی چھے مہینے میں بھی اگر اسی طرح جب آپ کی پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کے سامنے اپنی عوام کے سامنے جاتے ہوئے گھبرائیں ہی نا یہ کبھی مہمچور نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو آپ کی دیموکراتک اس کا بیسک فائبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اتنا کانفیدنس ہو کہ آپ اپنا ایک اپنی اپنی لے کے لوگوں کے پاس جائیں اور میک ڈیویلپ کریں ان کو کنونس کریں ان کو اپنے ساتھ ملائیں یہاں پہ تو ہر مانوور اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ ہم کسی طریقے سے الیکشن سے نکل جائیں پیچھے ہٹے ہیں ٹھیک ہے اسمہ بکل جو آپ کا ایک سب کانشیس سیئر ہے نا وہ خان صاحب کو اور ہیرویک لیول پہ لے جا رہا ہے ٹھیک ہے آج کل جو فیصلے خاص طور پر اسلامباد کے جو انتخابات تھے لوکل بارڈیز کے اور کراچی کے پندر جنوری کو انہیں مبشہ بخاری صاحب جو اسمہ بھی بات کر رہی تھی اور ہم نے دیکھا کشمیر کے الیکشنز میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا کچھ ایریاز تھے جہاں پہ پاکستان بارٹی اور نون لکھ کو سپورٹ ملی لیکن اوورال جب ہم دیتے ہیں تو تینوں ڈیویجنز میں کلین سویپ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اکثریت ان کے پاس آئی اسلامباد کے بلدیتی انتخابات کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی معاملہ جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا اور کراچی تو ہیدر آباد کے جو الیکشنز ہیں وہ کوئی چوتھی دفعہ اب اس پہ بھی لگ یہی راہ کے ڈیلے ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں پی ڈی ایم پریشر فیل کر رہی ہے اور وہ نہیں چاہ رہے کہ دوہزار تیس میں اگر دسمبر دوہزار تیس میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو سوٹ نہیں کریں گے ان کے پاس بتانے کو عوام کو کہ ہم نے کیا کیا پچھلے ایک سال کے اندر کچھ نہیں ہے تو شاید اس لیے وہ ڈیلے ٹیکس کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایکانومی بہتر ہو جائے معاملات کنٹرول میں ہو جائے عوام کو ہم ریلیف دے سکیں تو پھر ہم الیکشنز کی ط رف جائے بہاری صاحب یقین کیجئے میں بالکل آپ کے سوال کو دوبارہ نہیں سن پایا میرا شعال ہے کہ آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے بہاری صاحب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے وہ جس طرح ڈیلے ہو رہا ہے الیکشن زمنی انتخابات اسلامباد کا سوری بلدیاتی انتخابات اسلامباد کے بھی اور کراچی کے اور حیدر آباد کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ گھبرا رہی ہے حکومت کے اگر اس طرح کے یہ دو ایسی جگہیں ہیں جہاں الیکشنز ہوں تو ارزاک اچھا جہاں تک آپ کی دیکھیں گھبراہت تو بالکل ہے یہ اولیاتی الیکشنز سے تو ہے اس پہ میں علیدہ بات کرتا ہوں گھبراہت یقیناً ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب زمنی الیکشنز جیتے ہیں پہلے پنجاب میں بین سیٹوں پہ آپ کو پتہ ہے پندرہ وہ جیتے ہیں پھر اس کے بعد خان صاحب نے اپنی نشستیں جو ہیں وہ غرستے کراچی سے کھوئی ملتان سے کھوئی لیکن میجورٹی سیٹس جیتے ہیں تو یہ چیزیں کسی بھی مخالفین کو انعف کرنے کے لئے کافی ہے لیکن جہاں تک لوکل گورنمنٹ الیکشنز کا سوال ہے تو پاکستان کی تاریخ میں افسوس کی بات ہے اور میں اس پہ زور دیتا ہوں کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہماری ڈیموکرائٹک فورسز جو جمہوریت 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 کا راہ گلافتہ ہوئے جن کے گلے سوک جاتے ہیں جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز پہ آتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ بلیڈ ہوئے اور اگر لوکل گورنمنٹ آئی بھی تو کمزور قسم کی اور جس کو ڈیپینڈنٹ رکھا دیا اس طرح کے ہوئے تو یہ جو ڈیلیٹی ساہب کی پاپولیریٹی سے نہیں ہے ورنہ آپ دیکھئے بلوچستان میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا سندھ میں جو ہے دس ازدہ میں جو غالباً دس ازدہ میں ہی ہوئے اس میں بھی پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہیں آئی مزدہ ان کا اپنا ہے ان سیاسی جماعتوں کا ہاں البتہ جس چیز سے کتر آ رہے ہیں وہ ہے جینرل الیکشن یہ خان صاحب ایک سامت کم اگر گھبرا رہے ہیں اسے گھبرا رہے ہیں کہ مہنگائی اروج پہ ہے چونکہ خان صاحب کو تو اٹھایا گیا تھا کہ جی ملک ڈیپولٹ کر جائے گا عوام کی زندگی جو ہے وہ بخاری صاحب میرا سوال بھی یہی تھا جہا رہے آپ شاید سننی پائے کہ اگر دسمبر دوہزار تیس میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پی ڈی ایم کو سوٹ نہیں کرتے الیکشن انعالات میں جارے ہیں ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کو جی بلکل ایسا ہی ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا ٹائم ان کے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن میرے جیسے جمہوریت پسند گتن اس بات کو ناسپورٹ کرے گا کہ جناب آپ اگر کچھ ڈیلیور نہیں کر پائے تو الیکشن لیٹ کریں اگر آپ بھی ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے تو یہ ریسپونسیبیلیٹی آپ کو لینی نہیں چاہیے اور اگر لے لی ہے تو ڈیلیور کیجئے اور اگر ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر انتخابات کو ڈیلی کرنے کی کوئی تک نہیں بلتی برکل ٹھیک آبو حری صاحب آپ نے وقت کم ہے اسمہ آپ کیس طرح دیتی ہیں واقعی میں آپ کو دوزر تیس میں جنرل الیکشن ہوتے ہوئے نظر آرہے جیسے ہم کہہ رہے نا کہ اکانومی بینکرپسی اکانومی ہماری مشکل میں ہے بینکرپسی کے دہانے پہ ہم کرے تو ایک سا چوائس بیٹوین فائر ان فائر پین اب ہم اگر الیکشن دوہسار تیس میں نہیں ہوتے تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کا اجنڈا کیا ہے یہ ٹیبل پہ کیا ایسی چیزیں رکھ رہے ہیں کہ عوام ان کو اتنا مارجن دے کہ وہ ایک سال اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یہ تو معاشی امرجنسی اور پھر اس کو قومی سلمی سے قرارداد منظور کروا کہ تو اس طرح کا پلین کیا جا رہا ہے لیکن اس کو ریزسٹنس کتنی ملے گی آپ اس بات کا بھی تو اندازہ کریں کیونکہ آپ جب تک لوگوں کو کنونس نہیں کریں گے آپ چاہے جتنی بھی منور کر لیں ایونچلی آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا جانا پڑے گا آپ نے جتنا مومنٹم خان صاحب اس چیز کو لے کے آگے چل سکیں گے کیونکہ یہ تحریک لمبی ہو گئی ہے اس کا ایک پیک ہم نے دیکھ لی ہے اب اس کے بعد خان صاحب اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں اگر یہ مومنٹم دوبارہ پگڑ گئی تو آپ سوچیں کہ اگلا ان کے لئے اور مشکل ہو جائے بہت شکریہ آپ دونوں میں مومنٹ کا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت الیکشنز تو کروانے پڑیں گے اگر الیکشنز نہیں ہوں گے تو یہ حکومت یہ سیٹ اپ جو ہے عوام کو کیا بتائے گا اور ان کا اعتباد میں کیسے لیں گے ایک سال اگر ان کو حکومت مزید مل بھی گئی تو ایک سال میں عوام کو کیسے ریلیف دیں گے یہ بڑا سوال رہے گا ان کے لئے اور ایک بڑا چیننج بھی ہوگا یہ تمہارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر مجھے اور انسائی پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگمان